جی اسلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ٹھاک ہے ہم جی امید کرتا ہوں کہ سب جو ہے وہ خیریہ سے ہوں گے ہم جی بچے آج جو ہے وہ ہم ویڈیو کرنے والے ہیں امازون کے ڈی پی کٹیگری سیلیکٹ اپ ڈیٹ کے مطلق مجھے بہت سارے میسجز آئے تھے اور میرے پاس سر ٹائم بھی اتنا نہیں بنتا کہ میں ویڈیو جو ہے وہ بنا کے اپلوڈ کروں اب جو ہے وہ ریسنلی اپ ڈیشن آئی ہے کیٹیگری سیلیکٹ کرنے کے والے سے میں آپ کو پیڈ وے سے بھی جو ہے وہ کیٹیگری سیلیکٹ کا میتھڈ بتاؤں گا اور فری وے سے بھی بتاؤں گا کیونکہ کیٹیگری ہمارے کام کا میجر پورشن ہے ٹھیک کہ اگر کیٹیگری آپ نے گل سیلیکٹ کر لی تو آپ کا سٹور بھی ٹرمینیٹ ہوگا آپ کی بک بھی جو ہے وہ بلاک ہوگی اس لیے بڑی سمیداری سے جو ہے وہ آپ لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے اس میں اور میں کوشش کروں گا کہ ان ڈیٹیل جاؤں اور آپ کو ساری بریقیاں جو ہے وہ بتاؤں تو چلیں جی بڑھتے ہیں میرے پاس یہ راکٹ مجود ہے پہلے تو میں پیڈ ورزن سے ہی کیٹیگری سیلیکٹ والا طریقہ بتاتا ہوں اس کے بعد پھر جو ہے وہ ہم نیکس کی طرف بڑھیں گے ٹھیک ہے جی اب ادھر سے میں اوپن کر لیتا ہوں کوئی بھی سٹور ٹھیک ہے یہ میرا راف سٹور ہے کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں جی یہ بندہ اپنی جو ہے وہ سیل نہیں دکھاتا سیل میں انشاءاللہ دکھاؤں گا ضرور دکھاؤں گا ضرور دکھاؤں گا اور میں اتنی جلدی جو ہے وہ یہ راف سی بک ہے جس پہ جا کے ہم جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں یہ والی ٹھیک ہے کہ یہ میں نے ابھی آپ کو پہلے لیکچر میں بتایا ہے نا اپنا original جس کو میں نے ریکارڈ نہیں کیا بٹے ٹھیک ہے کہ میری original books کون سی ہیں ادھر جو ہے وہ بچے ہم کلیک کرتے ہیں edit e-book details ٹھیک ہے original book تو میں کبھی بھی اپنے name سے launch نہیں کرتا اب اس میں بچے ایسے آیا ہے کہ آپ کی category اپ ڈیشن آئی ہے جو کہ انہوں نے change کیا criteria اس میں کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ three category select کر سکتے ہیں پہلے تو ٹاپ پہ آئیں اسے جو ہے وہ adult only content میں جا کے آپ اپنے content کو جو ہے وہ select کریں کہ کن کے لیے آپ کا content ہے adult کے لیے ہے تو میں نے select کر دیا 18 plus 18 plus جو ہے وہ نیچے اس نے age بھی لگا دی اور اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں بچے category کے والے سے اب ہوتا کیا ہے کہ پہلے category وہ fiction دے رہا تھا non fiction دے رہا تھا اس کے بعد نیچے جو ہے وہ other category آتی تھی fiction ٹھیک ہے non fiction پھر jointual fiction اور jointual non fiction اس طریقے سے کام چلتا تھا لیکن اب اس نے کیا کیا main category دے دی main category کے بعد اس کی sub category ٹھیک ہے جیسے کہ میں ادھر جاتا ہوں اور medical books select کرتا ہوں ٹھیک ہے یہ چیز آگی medical books select کی اس کے بعد select next category میں کے nursing میں آ گیا ٹھیک ہے اب nursing میں مزید جو sub category جتنی بنتی ہیں وہ اس نے دے دی ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے آپ جا وہ اپنا کام select کر سکتے ہو اپنی category کو select کر سکتے ہو main category کا ہر person کو بتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ نا تین طرح سے جہاں ہے وہ شو کروا رہا ہوتا ہے ہمارے ادھر ebook شو کروائے گا اور book شو کروائے گا یہ لکھا رہا ہے نا medical ebook ebook سے مراد کیا ہے کہ میں ebook کی category لگا رہا ہوں اس لیے وہ ebook show کروا رہا ہے اگر میں print version کی لگاتا تو وہ print version show کرتا تو آپ لوگوں کیسے پتہ چلے گا آپ لوگ ادھر جائیں rocket میں ٹھیک ہے ادھر میں جا کے آپ اپنے competitors میں جا کے category کو دیکھ سکتے ہو یا directly category search میں چلے جائیں لیکن اصل جو طریقہ کا آ رہا ہے وہ competitor analysis میں ہی میرا کام nursing کا ہے میں ادھر ادھر کلک کروں جنر سنگھ یہ میں نے ebook ہے اس میں تو میں ebook کدھر سے select کروں گا kindle only ٹھیک ہے اگر book select کروں گا تو وہ کیا آئے گا print version کے لیے حاصل کام آئے گا اس لیے اس چیز کو دھیان سے جو ہے وہ آپ نے رکھ رہا ہے دھیان سے کام کرنا ہیں kindle only ٹھیک ہے تو یہ میں go get i'm rocket یہ چلا گیا جی اس کے بعد next آپ جو ہے وہ اس کی category دیکھ سکتے ہیں اب ادھر سے category select کیسے کرنی اب یہ جی books medical books nursing reference اب اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ستر سیل ہوں گی تو best seller rank میں one میں آوگے ٹھیک ہے 10 سیل ہوں گی تو best seller rank 10 جو ہے وہ آپ لے سکوگے اس میں وہ کہتا ہے کہ آپ کی six جو ہے وہ سیل ہوں گی تو آپ best seller rank one لے سکتے ہو اس کا مطلب اگر اس category میں آپ اپنی book جو ہے وہ enroll کرواتے ہو اس category میں book enroll کرواتے ہو تو پھر کیا ہوگا کہ اگر six book بھی سیل ہو جاتی ہیں تو کوئی بھی بندہ مین category سب category سب category میں جائے گا تو آپ کی book چھٹے نمبر پہ شو ہوگی یہ میں ذرا شو کروا دیتا ہوں کہ چھٹے نمبر سے کیا مراد ہے امازون اپن کیا اچھا ادھر تک باس ہمیں لگ رہی ہے بیس سیلر میں چلے گئے بکس میں جانے کے بعد نیکس ہم جو ہے وہ medical books میں چلے گئے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم جو ہے وہ چلے گئے یہ nursing میں nursing سے آگے جو ہے وہ reference والا سین تھا ادھر چلے گئے ٹھیک ہے ادھر چلا گئے یہ reference والا ٹھیک ہے اس پہ کلک کیا تو اب جو بھی person اس میں آئے گا جس میں ہماری بک جو ہے وہ اس نمبر پہ شو ہوگی یہ والے نمبر بات سمجھ ہو جی سکس بک سیل ہونے کے بعد آپ کو جو ہے وہ rank جو ہے وہ مل جائے گا سوری 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 سکس بک سیل ہونے کے بعد آپ کو rank 1 ملے گا ٹھیک ہے غلط بول گیا تھا اس کے لئے معذرت نمبر پہ جو ہے وہ آپ شو جو ہے وہ کرو گئے کیونکہ پچھلے ایک گھنٹے سے ہماری جو ہے وہ کلاس چل رہی ہے تو تھوڑا سا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے ڈاؤن پے صحیح ہے جی تو ادھر جو ہے وہ آپ کی بک شو ہوگی اس لیے آپ نے لو کمپیٹیشن والی جو ہے وہ کٹیگریز کو سیلیکٹ کرنا ہے اس میں باقی آپ کو بھی میں نے کرائٹیریہ بتایا میں اتنی بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کہ آپ لوگ کنفیوز ہوں جو کہ میں نے پریویس بولا تھا ان کٹیگریز کو آپ جا کے چیک بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے انزائیڈ میں کس کا کمپیٹیشن کیا ہے کیا اس کی ڈیمانڈ جو ہے وہ ٹاپ پہ جا رہی ہے یا ڈاؤن پہ آ رہی ہے یہ ساری چیزیں جو پریویس لیکچر میں میں نے آیا بچے ادھر تک ہو کے ہوا اب یہ والا کام پہ ادھر جو سین میں نے آپ کو بتایا بس سیلیکٹ کیسے کرنی ہے کٹیگری تو میں نے آپ کو بتا دی سیلیکٹ کرنا جو ہے وہ کس طریقے سے طریقہ کار اس کا تو وہ ہم جائیں گے اب کنڈل سٹور کے لئے آسے ہے تو ہم کیا کریں جائیں گے اب کٹیگری کیسے سیلیکٹ کرنی ہے اپنے سٹور میں گئے ادھر گئے اب ادھر جا کے فرس پہ آپ کا کیا آ جاتا ہے جی سا سا دیکھتے جاتے ہیں کنڈل سٹور کنڈل ای بوکس سائنس میں جائیں گے ٹھیک ہے پھر میڈیسن میں جائیں گے پھر نرسنگ میں جائیں گے تو اس طریقے سے آپ نے اپنے کام کو سیلیکٹ کرنا ہے تو مین کیٹیگری آپ کی کونسی ہوئی سائنس ہوئی تو ادھر سائنس میں جائیں گے کیونکہ ہمیں پھر پرابلم آ رہی ہوتی ہے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے کس طریقے سے جو ہے وہ نیکس موو کرنا ہے یہ ای بوک کی چل رہی ہے نا یہ سائنس پہ جو ہے وہ ہم آتے ہیں سائنس اینڈ میاد پہ کلک کر لو ادھر سے جو ہے وہ دیکھ لو نیکس کونسا تھا میڈیسن تھا یہ میڈیسن آیا اس کے بعد جو ہے وہ بچے ہم نرسنگ میں جائیں گے ٹھیک ہے ادھر سے نرسنگ میں یہ نرسنگ میں آگیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ریفرنس والا سینڈ بات سمجھے جی یہ چیز سائنس میں آئے سائنس کے بعد میڈیسن اس کے بعد نرسنگ پھر جو ہے وہ ریفرنس بات ہوکی ہوئی بچے ادھر جو ہے وہ آپ ریفرنس سیلیکٹ کرو گی یہ والا ریفرنس بات ہوکی ہوئی جی بات سمجھے بیٹے دوسرا کیا نیم ہے ہاں جی سر ہاں جی اس طریقے سے آپ جو ہے وہ کام سیلیکٹ کریں گے اپنا اور کتنی بھی کٹیگری ہیں آپ اسی طریقے سے اگر آپ کا بک کے لحاظ سے کام ہے تو آپ میرے بیٹے اپنی کٹیگری کو بک کے لحاظ سے جو ہے وہ سیلیکٹ کرو گے بات سمجھے جو کہ میں نے ادھر آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے بک میں جانا ہے یہ والا جب آپ نیو سرچ میں جائیں تو ادھر آپ سرچ کریں گے نرسنگ کو بک کے لحاظ سے یہ چیز ٹھیک ہے یہ اصل میں میں نرسنگ کا کیوں کر رہا ہوں کیونکہ میں پچھلے ڈیرھ دو مند سے کام ہی یہ کر رہا ہوں تو اس لیے یہ ذرا چڑھا ہوا ہے مائنڈ پہ ٹھیک ہے ان میں سید ہے الحمدللہ ایک بک موجود ہے میری ٹھیک ہے جو کہ میں نے ادھر شو نہیں کروانا یہ والا جو کرائیٹیریان ساری یہ جو بکس ہیں ان میں سے ایک بک جو ہے وہ میری موجود ہے صحیح اب آگے جو ہے وہ کیا کرتے ہیں جی ٹھیک ہے یہ والا بک والا کرنا ہے تو پھر اس کے لحاظ سے ہم جو ہے وہ کٹیگری دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی کتنی کمپیٹیشن میں کٹیگریز اس نے لگائی ہوں جی جی بٹے بچی بول لیں بولی جی بٹے کی ورڈی ہے نا اور وہ جو کی ورڈ خود سے یونیک رکھنا ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ایسے ہی کپی پہ ہمیں لگانا ہوتا وہ کی ورڈ خود سے یونیک بنانا پڑتا ہے یونیک جو ہے وہ رکھنا پڑتا ہے مطلب جو ٹائٹل ہوگا وہ بے ٹو سے ٹری ورڈس کا ہوگا ہمارا ہاں جی ٹائٹل ہے اتنے ورڈ کا میکسیمم فور تک چلا جائے گا ٹھیک ہے اس سے زیادہ نہ کریں وہ پھر لوگوں کے مائنڈ میں نہیں بیٹھتا اس سے مارکیٹنگ جو ہے وہ ڈاؤن پہ جاتی ٹھیک ہے آپ کی کام کی مارکیٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی جو فیس ٹو فیس مارکیٹنگ ہے نا وہ نہیں کوئی کر رہا ہوتا ٹھیک ہے جیسے کہ اس کا انداز کیا ہے کہ نرسنگ میں کوئی بھی آپ کا نرسنگ کام ہے تو اس میں ٹائٹل رکھتا ہے ٹیکنگ کیئر کے نام سے فار اگزمپل ٹھیک ہے تو کوئی بھی بندی ہے اگر آپ میڈیکل فیل سے وہ بستہ ہیں تو آپ نیکس والے کسی بھی دوست کو جا کے بتا سکتے ہو کہ ٹیکنگ کیئر کے نیم سے بک ہے اسے جو آپ کو ڈاؤنلوڈ کرو اچھی بک ہے اسے ریڈ کرو ہمارا سارا ڈیٹا ادھر مجود ہے اگر یہ والا اٹھیک ہے اسے یاد رکھنے میں پرابلم آئے گی اس لیے کلائنٹ کو جتنا آسانی سے آپ گائیڈ کریں گے جتنی سیلٹی دیں گے جتنا آسانی اس کے لیے پیدا کریں گے اتنا آپ لوگوں کے ایڈوانٹیج ہے بات سمجھے جی اب میں ذرا فری کی طرف جاتا ہوں وانڈ اپ کرتا ہوں اسے کام لینٹھی ہوتا جا رہا ہے ٹیک ہے اب یہی والا کام اگر آپ کچھ ایسی مخلوق ہے بہت زیادہ ٹیک ہے تو مجھے ان کا بھی سوچنا پڑتا ہے اس لیے جو فری والا سین ہے اس کی طرف بھی میں بڑھتا ہوں کہ میں نے ادھر سے لگانا تو بتا دیا آپ کو کہ کس میں چیز جو ہے وہ دیکھنی ہے تو آپ ایمازون پہ جائیں یا جو ہے وہ میں کلوز کر دیتا ہوں بعد میں دیکھی جائے گی یہ چیز ہے بچے ہم جاتے ہیں ادھر فری والے میں دوبارہ اسے کلوز کر کے نا دوبارہ سے ایمازون اوپن کرتا ہوں یہ چیز ہے اور ادھر بیس سیلر میں جانا ہے بیس سیلر میں جانے کے بعد جو آپ کی بکس ہیں بکس میں آگے بکس میں آنے کے بعد جو آپ کی مین کٹیگری ہے وہ جو ہے وہ آپ نے دیکھ رہی ہے میں نے جو بھی میڈیکل بکس ہے کلک کر دیا جی اب میڈیکل بکس کے بعد نیکس کے آتا ہے سامنو تے سب کٹیگری پتہ ہی نہیں وہ کیسے سیلیکٹ کریں گے پھر یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے ٹیبل آف کنٹینٹ میں کون کون سے ٹاپک ایڈ کیے ہیں میں نے ٹیبل آف کنٹینٹ میں کون کون سے ٹاپک ایڈ کیے ہیں کون سے ٹیبل کھا رہے ہیں جس کے ساتھ اس پہ کلک کر دو یہ نرسنگ ہے کر دیا جی کلک آگے دیکھو یہ نرسنگ آگیا جی نرسنگ کے بعد جو ہم نے کام کیا ہے دونسا کیا ہے اسے سیلیکٹ کر لو اور اس طریقے سے آپ اپنی کٹیگری لگاؤ نہیں مسئلہ آئے گا کیونکہ آپ کا میڈیکل بکس کے بعد مین کٹیگری آپ کی نرسنگ آگی نرسنگ جب آپ کے مین کام کے اندر انوال ہوگی کٹیگری تو آپ کی بک کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں بنے گی بات سمجھے جیدر تک ٹھیک ہے کوئی question ہے تو پوچھ سکتے ہیں ورنہ اس کی مائن میں اور آ رہی ہے تو وہ پھر بات کافی لینس ہی ہوتی جائے گی تو اٹھنی لمبی ویڈیو نہیں دیکھتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس کوئی question ہے تو پوچھ لیں یا مجھے میسے کر کے جا وہ پوچھ لیجئے ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے جزاکاللہ اللہ کی حافظ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے